شاہ عبداللتی بھیچائی اندرپاس اور وہ یہاں کا اندرپاس استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جب رات کا وقت گیارہ جیسے ہی بچتے ہیں لاہور میں ہیوی ٹرافک کی آندرف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے جناب کہ یہاں کا حد انچائی کا جو بیریئر ہے وہ کہاں ہے تو جناب یہ رہا وہ بیریئر جس کے اوپر میں کھڑی ہوں اور یہ بیریئر ہے جو کہ سڑک کے کنارے نہر کے کنارے پڑا ہے اور نہر کی تازہ ہوا کی یاد آئی ہوگی اس کو وہ کب سے یہاں پر موجود ہے تقریباً آٹھ ماہ سے زائد کا عرصہ ہے یا اس سے زائد کا عرصہ ہے جب سے یہ بیریئر یہاں پر پڑا ہے اور اس کو ابھی تک فکس نہیں کیا گیا اور اس بیریئر کے یہاں پر ہونے کی بہچہ سے بیشتر گاڑیاں بیشتر مسجد بیشتر آئل ٹینکرز یہاں پر شاہ عبداللتی بھٹائی اندرپاس سے فسے حادثے کا شکار ہوئے جانی نقصان بھی ہوئے مالی نقصان بھی ہوا لیکن انتظامیاں کہاں ہیں یہ ایک سوال یا نشان ہے زہن ہمارے ساتھ موجود ہیں زہن یہ رہا بیریئر لڈی اے ٹیپا کی کارکردگی یہ رہی ملکل ایسی یہ مدیہ اور اس بیچارے کو ایک بڑے سے ٹرک نے ایک دفعہ ہٹ کیا تھا اس کے بعد اداروں نے بھی کوئی زحمت نہیں کی اپنے پرچے میں لکھا کرتے تھے میری آب بیٹی آب بیٹی ہوا کرتی تھی تو مجھے دل کر رہا ہے میں اس کی آب بیٹی لکھوں کہ میں ایک بیریئر ہوا کرتا تھا اور میرا ایک آلہ مقام ہوا کرتا تھا پھر ایک دن ایک ٹرک نے مجھے مارا ہٹ کیا اور میں زمین پر آگی رہا اور اس کے بعد مجھے اداروں نے ادھر تنہا چھوڑ دیا یہ اس کو دیکھ کے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً کوئی دو سال سے ایسے پڑا ہوا ہے مدیہ میں نے اس کو میں سمجھئے کہ آٹھ ماہ سے کی کے ناظرین کو پہلے بتایا ہے تو زین کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ دو سال سے یہاں پر ایسے ہی پڑا ہے اور تب ہم نے یہ ریپورٹ بھی کیا تھا کہ ایک بڑے ٹرک نے یہاں پر تب اس کا نام مسلم ڈاؤن انڈر پاس تھا تو تب اس کو ہاتھ انچائی کے بیریئر کو ہٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اس کو تعمیر نہیں کیا گیا مدیہ اس میں دیکھیں کہ یہ کام کیا ہے کوئی کام نہیں ہے صرف آپ نے جو آپریشن اور منٹرنس کے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اس مد میں یہاں پر پیسے کرچیں اور یہاں پر لگا دیں لیکن کیونکہ معذرت کے ساتھ اس چھوٹے سے کام میں کمیشن نہیں بنتا تو شہری مردے مرنے دو جو مرضی کرتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہ کروڑ کا پروجیکٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں سے کمیشن بننا ہے اس کے اوپر لاکھوں نہیں خرچنے کیونکہ لاکھوں خرچیں گے تو یہ یہاں پر لگ جائے گا بارہ کروڑ پر جاری ہونے میں بھی دیر ہوگی اور عوام کو بھی احساس دلائیں گے کہ دیکھا کتنے ضروری ہیں یہ جو بیریئرز ہیں صرف اور صرف احساس دلانے کے لیے آپ عوام کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کس حد تک ظلم کرنے ہیں افسوس صد افسوس اچھا مجھائی صاحب ہم اس کی ٹریبلنگ کر لیتے ہیں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں یہ وہاں پہ جا کے ختم ہو رہے ہیں کیامرہ میں سے ریکویسٹ کروں گی فالو آس جی مدیہ اس وقت یہ پلس رات کے طور پر یہاں پر ہے جس سے ہم گزرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کی ٹوٹ پوٹ جو ہے وہ بھی اس بات کی قوائی دے رہی ہے کہ جو ہے وہ چند مہینے نہیں غالباً جس طرح سے ابھی زین نے بتایا کہ اسے دو سال ہو چکے یہ وہاں پہ جا کے ختم ہو رہے ہیں ناظرین آپ مینوائل آپ دیکھ پی لیجئے وہ اس کا سٹینڈ بھی پڑا ہے اور یہ زین نے بھی بتایا کہ دو سال سے یہاں پر ہے یہ مدیہ بچارے پلر تھے جن کے اوپر یہ کسی زمانے میں رہا کرتا تھا وہ پلر اس طرف اور اس طرف نصب ہوتے تھے اور یہ اس کے اوپر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا لیکن وہ کسی نے مار دی اور اس کے بعد گر گیا پھر اس نے یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اس کی مینٹینس نہیں ہو رہی ہے یہ لگایا گیا تھا حادثات کو روکنے کے لیے اور بچارہ بہت حادثے کا سبب بن گیا حادثے کا شکار ہو گیا حادثے کا شکار ہو گیا اور مزید حادثے حادثات جو ان کو دعوت دے رہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ ہیوی ٹریفک آئے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے جا کے لگے اس کل کے ساتھ اور جو کوئی جانی نقصان خدا نہ خاصتہ ہونا ہے وہ بھی ہو جائے اور جو ہمارے اس انڈر پاسیز کا جو تماشا لگتا ہے آئے روز کے کوئی ٹینکر پھسا ہویا ہے کوئی بس پھسی ہوئی ہے مجھے جو ذہن نے بات کی وہ مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کر رہی ہے کہ جو الڈی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے کیونکہ لاکھوں والے پروجیکٹ میں کمیشن نہیں بنتے تو ہم وہ پروجیکٹ کریں گے جو کروڑوں کے ہوں گے تو میرے شہری کی جان اس کے لیے یہ حساس رکھتے ہیں حساسیت آپ رکھتے ہیں دیکھیں کسی بھی میک میں کو کسی شہری کی جان کے ساتھ کوئی غرص نہیں ہے جس طرح ذہن ابھی بتا رہے تھے کہ جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان میں کمیشن بھی زیادہ جاتی ہے جو بنانے والے ہیں انہیں پروفٹ بھی زیادہ ملتا ہے یقیناً ہو سکتا ہے اسے بنانے کی کوشش کی جاتی ہو تو کوئی اس کو چھوٹا ٹھیکا سمجھ کے کام ہی نہ لینا چاہتا ہو اور جس طرح سے ادارے اس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں یہ کروڑوں روپے مالیت ایک طرف ہے اور جانی زیادہ جو ہے وہ ایک طرف ہے اور یہاں پر اس طرح کے حادثات ہو چکے ہیں برملہ آپ نے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرام میں دکھایا ہم بھی اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں ایسے حادثات ہو دیں جس میں لوگوں کی عام شہریوں کی جو لاہور دیکھنے کے لیے آتے ہیں دوسرے چھوٹے موٹے شہروں سے آتے ہیں کسموں سے آتے ہیں جو لاہور دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر اپنی جان دے کر چلیں ایک اور پوائنٹ اپنے ناظرین کو بتا دی چلوں کیونکہ کنال روڈ کے اوپر بہت سارے کالجز ہیں پرائیویٹ کالجز ہیں اسکولز ہیں تو یہاں پر جب اسکول کے اوقات کار ہوتے ہیں سپیشلی مورننگ ٹائم میں اور چھوٹے کے وقت یہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹس ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کو جانے کے لیے گاڑیوں میں بسز میں چرابل کرتے ہیں اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پہلے جب سٹوڈنٹس اب تو ممانت ہو گئی ہے جب سٹوڈنٹس بسوں کے پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے تب بھی کالجز کے بچے اور آپ یقین کریے کہ یہ میں بیان کرنے کے ابھی قابل نہیں ہوں اس قدر گندے ترین طریقے سے کالجز کے بچے تھے وہ بہت برے طریقے سے جو آپ کہلنے کے جان ہے وہ نکلی ہے ایک دفعہ حکومتی اداروں نے کوشش بھی کیا کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے اس لئے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پر لگانے کے لیے کنسٹرکشن کا بھی آغاز کیا گیا لیکن پھر اس کے بعد میں اس میں یہی کہوں گا کہ یہ حکومتی ادم توجہی ہے کہ فنڈس نہیں دیں گے اب جو شہباز سرکار نے منصوبے شروع کیے وہ بزدار سرکار نے بند کر دیئے یہ تو آپ اپنی انڈویجویل لڑائی میں جو عوام ہے عوام اس میں پس رہی ہے نشان دہی اس بات کی میں کروں گی کہ اداروں کی آپس میں ٹھکراؤ یا پھر حکومتوں کا آپس میں جو چپکلش کر رہی ہے اس کو سائٹ پر رکھتے ہوئے یہ دیکھئے کہ روزانہ کی بنیاد پر شہری کس طرح سے حاصلات کا شکار ہو رہے ہیں اب ناظرین تھوڑا آگے چلتے ہیں آگے کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور میں خوشش کروں گی کہ جو مسجداز اور ٹینکرز ہیں ان کے ڈرائیورز سے بھی تھوڑی بات کریں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور کس طرح سے اندازہ لگاتے ہیں کہ انڈر پاس کی انچائی کیا ہوگی انہیں کی زبانی جانتے ہیں ناظرین اس وقت ہم وارش شاہ انڈر پاس کی قریب موجود ہیں یہ راستہ جاتا ہے اس انڈر پاس کو جس کے اوپر یہاں سے جیل روڈ علماروف جیل روڈ شروع ہوتی ہے اور یہ بھی ایک ایسا انڈر پاس ہے جو کہ اندازہ میاں کی نیگلیجنس کا شکار ہو چکا ہوا ہے کیوں یہ اس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی جو بیریئر ہے اس کی بھی ایک آب بیتی ہے وہ وہاں پہ کہیں پڑا ہے وہ میں اپنے کیمرمین کو دکھاؤں گی کہ وہ دکھائیں کہ کس طرح سے یہ والا جو بیریئر ہے اس کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا اس کو بھی کسی ٹرک نے ٹکر ماری اور یہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا اور اس کے بعد زنگ آلود ہو گیا لیکن اندازہمیہ اپنے شہریوں کی جان کی پروان نہیں کر رہی اس کا مو بولتا ثبوت یہی جو ہائٹ والا بیریئر ہے وہ اس سائم ہے مجاہی شیخ صاحب بھی ہمائے ساتھ ہیں زین بھی ہمائے ساتھ ہیں ایک اور انڈر پاس ایک اور بیریئر کی آب بھی تھی مدیہ اس میں ایک چیز اس انڈر پاس کے حوالے سے خصوصی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لاہور کا واحد انڈر پاس ہے جو کہ ماسٹر پلین کی مبجینا طور پر خلاف ورزی کرتے ہوئے بنایا گیا ہے یہ جو وارش شاہ انڈر پاس جس کا پرانا نام جیل لوڈ انڈر پاس ہے یہ وہ واحد انڈر پاس ہے جو کہ لیفٹ سائٹ پر بنایا گیا ہے اور جبکہ باقی جو تمام انڈر پاسز ہیں وہ رائٹ سائٹ پر ہیں ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیورز جو ہیں جو پیچھے سے آ رہے ہیں جن کو پیچھے سے پتا ہے کہ تمام انڈر پاس ایک سائٹ پر ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ آگے آنے وال انڈر پاس دوسری سائٹ پر ہوگا تو وہ اتنی تیزی سے لائن چینج کر رہے ہیں یہ سگنل فری روڈ ہے کہ میں ابھی ڈر گئی تھی اس گاڑی کو دیکھ کے باقیدہ کہ ابھی اس کو حادثہ ہوگا بلکل ایسے یہ مدیہ اور دو ہزار بارہ میں یہ پلان کیا گیا کہ اس انڈر پاس کو دوبارہ رائٹ سائٹ پر لیا جائے اور یہ والی جو اس سائٹ کی جگہ یہ ایکوائر کر لی جائے اور وہ جگہ بند کر دی جائے دو ہزار بارہ گزر گیا اور آج دو ہزار اٹھارہ بھی گزرنے والا ہے چھ سال ہو گئے جو ہمارے انجینئرز ہیں وہ اس کو رائٹ سائٹ پر منتقل نہیں کر سکے ایک چیز اس میں دوسری چیز اب یہ جو انڈر پاس ہے یہ جب بنایا گیا تھا تو اس کی ہائٹ سب سے کام ہائٹ ہے یہ جو جیلوڈ انڈر پاس ہے اس کی ہائٹ نو فٹ ہے پچھلے جو انڈر پاسے ہیں پچھلے انڈر پاسے ہیں وہ ساڑھے دس فٹ سے لے کے چودہ فٹ تک ہے اب پھر اس کے بعد اس کی کارپیٹنگ ہوئی وہ جو نو فٹ تھا وہ ساڑھے آٹھ فٹ تک رہے گی پھر اس کی کارپیٹنگ ہوئی پھر آٹھ فٹ تک رہے گی اگر پیچھے سے کوئی گاڑی اتنا تو اگر کوئی ہائٹٹ انسان ہے تو وہ بہت سانی اپنا ہاتھ اوپر لگا لگا بلکل ایسے ہی ہے اگر کوئی گاڑی مدیہہ جو پچھلے انڈر پاسے ہیں وہاں سے کوئی دس فٹ گاڑی جو انچی ہے وہ گزر آئی ہے تو اس انڈر پاسے نہیں گزر سکتی ناظرین یہ کوئی مطلب دماغ آپ کا چکر آ جاتا ہے کہ ایک انڈر پاس کی انچائی آٹھ فٹ ہے اور آپ وہیکلز دیکھ لیں بسز دیکھ لیں ابھی ایک پنجاب انیورسٹی کی بس آ رہی ہے میں گزارش کروں گی کیامرامین سے وہ دکھائیں کہ اس کی انچائی ہوگی تقریباً تقریباً آٹھ فٹ تو یہ کیسے گزرے گی بلکل مدیہہ اتنی ہی اس کی ہائٹ ہوگی لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر گزرتی ہے اس لیے تو لاہور کی بس ہے ابھی جو زین بات کر رہے تھے کہ جو قوائد و زوابط ہیں اس کی خلاف وردی انڈر پاس پر کی گئی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لاہور کا سب سے پہلا انڈر پاس ہے مجید صاحب لاہور میں صرف لاہور کی بسس تو نہیں چلتی جو باہر سے آئیں گی ان کو کون بتائے گا کہاں سے بیریئر لے کر آئیں گے کہاں سے آپ نشاندہی کے بورٹ لے کر آئیں گے کہاں سے حد انچائی لکھا نصب ہوگا یہاں پہ تو کچھ صحیح لکھا ہوا بلکل مدیہ یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے لیکن چونکہ جو والی یہ والی بس ہے یہ چونکہ اس کی ہائٹ مقررہ جو انڈر پاس ہے اس کے مطابق ہے بلکل اس کے قریب سے ہو کے یہ گزرتی ہے لیکن چونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پنجاب یونیورسٹی کی بس ہے اور یہاں پر لوگ اس کی چھت پر بھی سوار نہیں ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ ایسا لگایا بھی نہیں ہوا کہ جس سے کوئی پرابلم ہو تو یہ گزر جاتی ہے وہ بات آپ کی بلکل درست ہے کہ جو ہائٹ بیریئر ہیں وہ تو لگے ہونے چاہیے جو ایک انجان دوسرے شہر سے آنے والا شخص ہے اس کو تو نہیں پتا کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے کون بتائے گا اس کو کیا اس کو آپ نے چھوڑ دیا بے یاروں ملدگار کے حادثے کا شکار ہوتے ہو بھائی تو ہو جاؤ جنہوں نے بتانا ہے انہوں نے ان کا حال یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو بیریئر ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور سڑک کے ایک طرف اور سڑک کے اس طرف رکھے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ حادثات کا شکار یہ والا انڈر پاس ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے کیونکہ یہ سب سے پرانا لاہور کا انڈر پاس ہے اور بنیاد ہی پہلے انڈر پاس کی جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رکھی گئی تھی اور یہ یقیناً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے غالباً یہ شباز شریف کے دور میں یہ انڈر پاس بنا تھا اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا تھا آپ دیگھیں آپ دیولمنٹ کے کام کرواتے ہیں لیکن آپ کو کام کرنے سے پہلے یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے اس کا پروجیکٹ جو پیپر ورک تیار کرنا ہے وہ کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کرنا ہے مدیہہ دیکھیں جب بنصوبہ بندی نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح ہی ہوگا ماسٹر پلان جو کہ لاہور کی دیولمنٹ کے لیے دو ہزار چار میں بنایا گیا اس کے اوپر عمل درامت ہی نہیں کیا گیا کیا ماسٹر پلان میں موجود تھا پلان میں تھا کہ یہاں پر جو کلمہ جو کہ وہاں پر فلائی اوور آنڈر ارپاس بنے گا نہیں بنا تھا جب آپ نے ماسٹر پلان بنانا ہے تو ہلٹی میٹلی اس میں آپ نے آئندہ بیس یا تیس سال کی پلاننگ کرنی ہے تو پلاننگ کی نہیں گئی اس کی وجہ سے آج اچھا اب یہ بات سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے جو آنے آ گئی ہے حکومت پاکستان دہری کے انصاف کی حکومت آ گئی ہے اور ان کے اب رہنما جو ہیں وہ چارٹ سمحال رہے ہیں اداروں کا ابھی ابھی پرگرام میں بھی ہم نے بتایا کہ سادیا سہیل رانہ صاحب ہے وہ LDA کا چارٹ سمحالیں گی تو ان کے لیے کیا نشان دہی کریں گے آج آپ ہمارے پرگرام میں دیکھیں مدیہہ اگر انڈر پاسز کی صورتحال بہتر بنانی ہے تو سب سے پہلے جو پرانے پروجیکٹس ہیں ان کو ریویو کیا جائے کیونکہ ان کی سٹڈی کے اوپر پیسے خرچے جا چکے ہیں اس کی موڈیفکیشن کر لی جائے ایس کمپیٹو کہ آپ صرف اپنی پی ٹی ای سرکار کی پرفارمنس دکھانے کے لیے نئے سرے سے سٹڈی کروائیں نئے سرے سے پیسے لگوائیں ایک چیز دوسری چیز اولین بنیادوں پر آپ سائن بورٹ بھی نصب نہ کریں آپ دیگر یہاں پر کارپیٹنگ نہ کریں صرف ہاتھ دنچائے کے بیریر لگا دیں تاکہ انڈر پاس میں اس پر زیادہ خرچہ بھی نہیں آئے گا جو عمران خان صاحب ہیں خرچے سے بچ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ سر ریس کے اوپر زیادہ خرچہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ بیریرز لگا دیں گے حد انچائی کے تو آپ کے شہری جانی نقصان سے مالی نقصان سے بت سکیں گے یہاں پر پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے زین آپ کا بہت شکریہ آدھا کریں گے بہت زیادہ انفرمیٹیو آپ نے آج باتے کیے ہمارے ساتھ مجھا شیخ صاحب موجود رہیں گے بریک کے بعد ہم اہلکاروں سے اور جو متعلقہ حکام ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہم ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا